پلواما میں ہونے والے حملے کے بعد ہندوستان پاکستان پہ ہم لگنے کی بات کر رہا ہے اور ایسا لگ بھی رائے کہ کوئی شاید سمال سکیل کانفرنٹ ہو سکتا ہے مشکل کی اس گھڑی میں میں پاک فوج سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں میں اور میرے جیسا ہر مسلمان پاک فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہر قربانی رینے کو تیار ہے اور شہادت کو بھی گلے سے لگنے کو تیار ہے تو جہاں بھی پاک فوج کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں موجود ہوں مگر ایک سوال یہ ہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں نہ تو میں فوج میں ہوں نہ میرا گھر بارڈر پہ اور نہ ہی میرے گھر پہ گمباری ہونے کا کوئی امکان ہے تو پھر میں یہ شہید ہونے کی اور قربانی دینے کی بات کر ہی کن رہا ہوں میرے دل میں یہ خیال آئی کن رہا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے حضرت ابو دجانہ حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ میں نے سنا ہے کہ اہد میں کس طرح سے صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرہ ڈائے کے اپنی جانے دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدت کی تو میں سوچتا ہوں کہ اسی نبی کے نام پر بننے والے ملک کے لیے کیوں نہ میں بھی قربان ہو جاؤں تو شاید میری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے مگر یہ سب مجھے بتایا کس نے کس نے مجھے حضرت ابو دجانہ کا نام بتایا کس نے مجھے اہد کی پوری کہانی اتنی بار سنائی اتنی بار سنائی کی یقین کی جب مجھے یاد ہوگی وہ کون ہے وہ خادم حسین لیزبی ہے وہی خادم حسین لیزبی جسے آپ نے جین مٹانا ہوئے جس پر آپ نے مقدمے بنائے ہوئے اسی نے میرے خون میں یہ شجاعت اور بادوئی اپنی تقریروں کے ذریعے اُڑے لیے مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں قربانی کے لیے تیار ہیں اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے مگر ہر سال آپ جو یہ ہر چھ مہینے میں گانے ریلیز کرتے ہیں آئیس پی آر کی جانب سے حکومت کی جانب سے ملی نغمیں آئیتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا کہ ان ملی نغموں سے ہمارے اندر شوہ کے شجاعت بیدا ہوگا ملک سے محبت بڑے گی تو یہ جو گانے گانے والے ہیں جو لاکھوں روپن کے گانے کے آپ سے لیتے ہیں وہ اس وقت کان ان کا تو کوئی بیان نہیں آیا ان کی طرف سے کوئی ٹوئٹ نہیں آئی ہر سال آئیس پی آر کی جانب سے کئی فلمیں بنائی جاتی ہیں ان میں کئی اداکار کام کرتے ہیں کروڑوں ان فلموں پر سرک کیا جاتے ہیں ان اداکاروں میں سے تو کسی ایک نے بھی بیان نہیں دیا کسی ایک نے بھی ٹوئٹ نہیں کی جبکہ ہندوستان کی اداکار تو اس وقت بڑھ چڑھ کر پاکستان کے خلاف بڑھ رہے ہیں ہندوستانی آدھاکارہ کنگنہ رناؤت نے تو یہ تک کہا کہ پاکستان کو سفح ہستی سے مٹانے کا وقت آگیا اور ہمارے آدھاکار جنہیں کروڑوں روپے جنہیں خرچ کر کر جن کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں جنہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہماری آئی ایس پی آر کے طرف سے بھی فلمیں بنا کر دیے جاتے ہیں ان کی نہ کوئی بیان بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ہندوستان آج انہیں اپنی فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے دے تو یہ کل کی فلائٹ سے ممبئی پہنچ جائیں گے جبکہ ممبئی سے آنے والے جعبے اختر اور اس کی بیوی نے صاف پاکستان آنے سے بھی انکار کر دیا تو میرے آپ سے گزاری صرف اتنی ہے جو آپ ہمیں جس لائن پر لگانا چاہتے ہیں کہ بھائی جرہ سا لبرل ہو جائیے اسلام میں اتنی شدت پسندی نہیں ہے یہ مار میں مرنے کے چکر میں آپ کب سے الگ گئے یہ جانے دینے کی باتیں کیوں کرنے الگ گئے ہیں تھوڑا آئیے ہمارے گانے سنیے تھوڑا آئیے ہماری فلمیں دیکھئے تھوڑا لبرل ہو جائیے تاکہ دنیا میں ہماری عزت ہو تو دیکھ لیے آپ نے دنیا میں اپنی عزت آپ نے سکھ گروہ کے نام پر یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا مندروں کی بحالی کا اعلان کیا کرتار پر کا کوریڈور کھولا تو کیا ملا آپ کو بدلے میں جنگ کی آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں یہ ملائے آپ کو کہاں ہیں وہ آپ کے سارے لبرل جن کے جیسے آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں کہاں ہیں جبران ناصر کہاں ہیں ماروی سرمت کہاں ہیں فردانہ باری انہوں نے پاکستان کی حمایت میں ایک بیان نہیں دیا ایک ٹوئٹ نہیں کی اور پھر وہ مولوی جو آپ ہمیں آئیڈیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان مولویوں سے سیکھئے جناب اسلام کیا ہے تو وہ غامدی صاحب کدھر ہیں ان غامدی صاحب نے تو کوئی تقریر نہیں کی آپ کو یاد ہے نا پچھلی بار جب ایسا کانفرنٹ ہوا تھا تو خادم حسین رجبی نے کیسا قرارہ ہندوستان کو جواب دیا تھا کہ خادم حسین رجبی کے مخالف انکر بھی اس تقریر کو شیئر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہندوستان کو جواب دے سکتا ہے تو یہ نر مرد ہی دے سکتا ہے اس کے جیسا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس وقت بھی جیل کے سیل میں لے جا کر خادم حسین رجبی صاحب کے سامنے کیمرہ رکھی ہے اور کہیے کہ بابا جی ہندوستان نے حملے کی بات کی ہے تو آج بھی وہ مرد مجاہد ایسی تقریر ہندوستان کے خلاف کرے گا کہ ہندوستان ہل کر رہ جائے گا وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جیل میں ڈال کر آب آئے ہو میرے پاس مجھ پہ چھوٹے مکرنے بنا کر آب آئے ہو میرے پاس اب ہندوستان سے خود نپتو اب جاؤ لڑو جاؤ لڑو اس ملک کے لئے لڑو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھلا ہے جائیے اور جا کر چیک کر لیجئے اگر خادم حسین رجبی نے مانا کر دیا پاکستان کی حمایت کرنے سے ہندوستان کو جواب دینے تک اس سب سے پہلی گردن میں اپنی کٹوانے کو تیارو تو آپ سے گزاری صرف اتنی ہے کہ آپ ہمیں لبرل تو بنانا چاہتے ہیں سیکولر تو بنانا چاہتے ہیں مگر اپنے گرد ذرا نظر گھوما کر دیکھئے کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو کتنے سیکولر کھڑے ہوتے ہیں کتنے لبرل کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی اللہ حوکبر کے نعرے لگانے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت پر اچھلنے والے جو آپ کو جاہل لگتے ہیں جو آپ کو بتتمیز لگتے ہیں جو آپ کو دنیا سے بالکل کٹے ہوئے پتھروں کے دور میں ادھر آتے ہیں یہی لوگ ہیں جو گھروں سے نکل آتے ہیں بینہ سوچے سنجھے اپنے ملک پر قربان ہونے کے لیے بچے نہیں دیکھتے اس تقبل نہیں دیکھتے یہ لبرل تو برا وقت آئے گا تو سارے اپنا ویزہ لگا کے امریکہ اور یورپ میں موت جائیں گے کہ جب جنگ ختم ہوگی تب واپس جائیں گے پاکستان اس وقت آپ کو یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے دیوانیں جنہیں آپ اس ملک سے ختم کر دینا چاہتے ہیں یہی آپ کے کام آئیں گے اور آج بھی یہی سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو خدارہ ذرا سوچئے کہ اگر پورا پاکستان لبرل ہو گیا تو اس پاکستان کو بچانے والا کون ہوگا اس پاکستان کے لیے جان دینے والا کون ہوگا خدا حافظ